بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بناؤں گی گوبی آلو کی سبزی کم مسالوں کے ساتھ مگر یہ بنے گی بہت ذائقہ دار چلیں پکانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیے گوبی ہاف کےجی اسے اچھے سے صاف کر لیں دھو لیں میں نے اس کے پیس آلیدہ آلیدہ کر لیے اور انہیں بارک بارک کاٹنا نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں گوبی ثابت ہی چاہیے پکنے کے بعد آلو لیے میں نے دھائی سو گرام جنہیں میں نے چھوٹا کاٹ لیا ہے زیادہ چھوٹا نہیں کاٹا ہے درمیانے کاٹیں گوبی کے حساب سے جیسے ہماری گوبی کے پھول ہیں اسی طرح سے ہم نے آلو کی کٹنگ کریے اس کے لئے میں نے آلو لیا ہے ہاف کپ آپ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں آلو میں ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون سفے زیرہ تھوڑا سا زیرے کو ہمیں پکانا ہوگا تاکہ اس کی خوشبو اچھے سے ہمارے آلو کے اندر آجائے زیرہ ہمارا بھون گیا تو اس کے اندر ہم نے آلو ایٹ کر دیے آلو کو ہمیں تقریبا دو سے تین منٹ اسی طرح سے پکانا ہوگا اس سے ہمارے گوبی آلو کی زائے کا بہت اچھا آتا ہے آلو ہم نے دو سے تین منٹ اچھے سے فرائی کر لیے اب اس میں ہم گوبی ایٹ کریں گے دو سے تین منٹ ہم نے گوبی کو بھی فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم ہری مرچے ایٹ کریں گے میں نے چار عدد ہری مرچے لیئی اور جنہیں چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آدھر ٹی سپون حلدی پوڑر گریٹ کے ہوا عدرت ایک ٹی سپون آپ پیسا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں ٹماٹر ایک بڑا سائز کا ہے رفلی کٹ لیا ہے اور اسی وقت ہم نمک شامل کریں گے میں نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا بھونیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس طرح سے آپ گووی بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گی اور میں ہمیشہ کہتی ہوں سبزیوں کو جتنے کم مسالوں کے ساتھ بنایا جائے اس میں سبزیوں کا زائے کا بہت اچھا آتا ہے سبزیوں کو ہم نے اس لیے فرائی کیا ہے تاکہ جو ہم نے مسالے اس میں ڈالے ہیں ٹماٹر اور ہری مرچیں یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں کیونکہ ہمیں گووی کو پکا کے توڑنا نہیں ہے ہمارے گووی کے جو پھول ہیں اسے اسی طرح ثابت رہنا چاہیے اب اس میں ہم شامل کریں گے دو سے تین ڈیبل سپون پانی اور اسے ہم لیڈ سے کور کر کے بلکل سلو گیس کے اوپر تقریباً پندرہ منٹ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری گووی اور آلو اچھے سے گل جائیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے گووی آلو کو پکتے ہوئے اور دیکھیں گووی ہماری اچھے سے گل چکی ہے تھوڑا سا اسے مکس کریں گے زیادہ چلانا نہیں ہے ورنہ یہ تمام سبزی ٹوٹ جائے گی یہ چیز کا بہت خیال لکھنا ہوتا ہے اس میں ہری مرچوں کا بہت اچھا ذائقہ آتا ہے آپ بنائیں گے تو اس کو ہمیشہ بنانا پسند کریں گے اور آلو بھی ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں گیس کی فلم ہم نے بند کر دی اور اوپر سے ہم تھوڑا سا اس میں گانش کریں گے ہر دنیا اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے آپ اس طرح بنائیے گا اور آپ کو یہ سبزی بہت پسند آئے گی اتنی اچھی اس کی خوشبو ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو اس کو آپ بار بار بنانا پسند کریں گے اور اس گووی آلی کو سبزی کو آپ پراتھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے آلو گوبی کی سبزی سیار ہو چکی ہے موسیقی